جائمہ تری بھکتوں آج کا جو ویڈیو یہ ان سب بھکتوں کے لیے ہے جو اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں گروہ جی تلسی مالا دھارن کرنے کا جو من میں وچار آتا ہے اس میں ہمیں کنی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کیس طریقے سے ہم اس کو پہننے کے بعد اچھے پرنام پا سکتے ہیں کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ آج کل تلسی کی مالا دھارن کرتے ہیں پر ہر چیز کو دھارن کرنے کے لئے جو سناتن دھرم ہے سناتن دھرم میں اپنے نیم اور ویدھان بتائے گئے ساستروں میں اگر ہم ان ساستروں کے انسار ویدھان کو فالو کر لیتے ہیں اور ان کی انسار چلتے ہیں تو ہمیں وہ چیز جو ہم دھارن کرتے ہیں یا کچھ بھی سناتن دھرم میں پوجہ پاٹ ہونچالیسہ کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں پونتہ سے فل دیتے ہیں اور ہنڈیٹ پوسنٹ ریزلٹ دیتے ہیں تو جو آج کا ٹاپک ہے وہ تلسی مالا کے رولز کو لے کر ہیں مطلب نیموں کو لے کر ہیں جن چیزوں کو آپ کو خاص دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ میں سے کوئی بھی میرا ویڈیو سن رہا ہے جو تلسی مالا دھارن کرتے ہیں کرنے کی سوچ رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں یا کسی نے آپ کو جانکاری دیئے کہ تلسی مالا دھارن کرنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں تو ان کے نیموں کو ضرور اپنے دماغ میں بیٹھ کے اور یہ کارے کرنا آپ لوگوں سے نیویدن ہے ویڈیو کو پورا سننا سمجھنا اور جو لوگ تلسی مالا دھارن کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں یا دھارن کرنے کی سوچ رہے ہیں یا کرشن بھگت ہیں زیادہ تر کرشن بھگت بھی تلسی کی مالا دھارن کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ کل کے دن آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے تلسی مالا کے کچھ نیم پڑے تھے جس میں سے یہ انسان یا یہ ویکتی وہ فالو ہی نہیں کر رہے تو وہ پاپ آپ نہ دیکھیں نہ کریں اور نہ کرنے دیں کیونکہ ہندو دھرم میں ساسٹروں میں تلسی کی مالا کا وشیش مہت بتایا گیا ہے کہتے ہیں کہ اسے گھر میں رکھنے سے شب فلو کی پرابتی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ تلسی کی مالا دھارن کرنے سے جیون میں آنے والے سبھی سنکٹ دور ہو جاتے ہیں لیکن اسے دھارن کرنے کے کچھ نیموں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور تلسی کی مالا دھارن کرتے سمیں کچھ ساو دھانی خاص طور سے برتنی چاہیے کیونکہ جانے کس کس دن ویکتی کو کب تلسی مالا کی دھارن جو کری ہے اتارنی پڑ جائے یا پہننی پڑ جائے تو ان سب چیزوں کا ویدھان آپ کے جو ہے زنگیان میں ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کوئی پاپ کے بھاگیدار نہ بنے ہر چیز دھارن کرنی اسے خریدنا اسے پہننا بہت آسان ہے پرنتو اس کے نیموں کو فالو کرنا نیم انسار چلنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کٹھن ہو جاتا ہے کئی چیزوں کا تیاغ آپ کو کرنا پڑتا ہے کئی چیزوں کی پریشانیاں آپ کو بھوگنی پڑتی ہے کئی چیزوں میں آپ کو جیسے کوئی چیز کا دھارن آپ کو کرنا پڑتا ہے کئی بار بھرمچار دھارن کرنا پڑتا ہے کئی بار کچھ چیزوں کی پریشانیاں آپ کو دھارن کرنی پڑتی ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تلسی کی مالا دھارن کرنے کے سب سے پہلے تو آپ لاب سن لیجے کہ کیا فائدہ ہے کیا بینیفٹ آپ کو ملنے والا ہے ہندو دھرم میں تلسی میں دھنکی دیوی ماں لکشمی کا واس بتایا گیا ہے اب اس میں کیا ہے کہتے ہیں کہ اگر تلسی کی مالا گلے میں پہن لی جائے تو ویکتی کے جیون میں کئی طریقے کی سمجھائیں دور ہوتی ہیں اس دھارن کرنے سے جیون میں ہمیشہ خوشحالی بنی رہتی ہے تو بہت ہی سڈیک اور سرل اپائے آپ اسے بول سکتے ہو جو ہر گھر میں اگر آپ تلسی کی مالا دھارن کر لیتے ہیں تو آپ کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے ایک تو آپ کے آس پاس کوئی نیگٹیو انرڈی نہیں رہے گی نقراتمک ارجاؤں کا پربھاؤ آپ کو آپ کے اوپر ہاوی نہیں ہوگا اور آپ کو پریشان نہیں کرے گا اور نقراتمک لوگ بھی جب تلسی مالا پہن لیتے ہیں وہ اتنی پوزیٹیو انرڈی دیتی ہے اتنی پوزیٹیو ہوتی ہے اتنی سکراتمک ارجہ بھر دیتی ہے کہ آس پاس بھی آپ کے نقراتمک لوگ نہیں بھٹکنے ہیں تو جب آپ تلسی کی مالا دھارن کرتے ہو تو آپ کو کتنی ساری سکراتمک ارجاؤں کا پربھاؤ اپنے شریر میں ملتا ہے آپ کی دماغ میں ایک تھنڈک رہتی ہے جو کرود ہے جو گسیل صوبھاؤں کے ہیں ان کا من شانت ہو جاتا ہے ان کو گسہ آنا بند ہو جاتا ہے یہ گسہ کم ہو جاتا ہے اور کسی بھی طریقے کی سمجھ سیا یا پریشانی آپ کے جیون میں چل رہی ہے وہ سماپت ہو جاتی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کب بہننی چاہیے آپ کو تلسی کی مالا اگر میں ساسروں کے انسار چلوں تو تلسی کی مالا دھارن کرنے کا سب سے اچھا سمیں پردوش کال بتایا گیا ہے اس کے علاوہ آپ سوموار کو یعنی کی منڈے کو گروووار یعنی کی دھرسڈے کو یا پھر بدووار یعنی کی ویٹنسڈے کے دن بھی تلسی کی مالا دھارن کر سکتے ہو پہن سکتے ہو لیکن تلسی کی مالا کبھی بھی رویوار یا پھر اماوس کے دن دھارن نہیں کرنی ہے رویوار یعنی کی سنڈے اور اماوس ہر مہینے میں ایک بار آتی ہے اماوس کے دن بھی گلتی سے بھی تلسی کی مالا آپ نے دھارن نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ ہی کسی بھی اوتش سے آپ پرامش لے کر اس کو شب مہرت میں تلسی کی مالا کو دھارن کرنے کے لئے پوچھ سکتے ہو اور وہ آپ کو بتائے گا ویدھان اور اس کی انسارہ آپ کر سکتے ہو اب کھان پھان کو لے کر آپ کو کچھ خاص چیزوں کو دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ تلسی مالا دھارن کرتے ہو یا کسی کو بھی دیکھتے ہو جس نے تلسی مالا دھارن کریے تو اس کو ضرور بتائیں بھئی کھانے پینے کو لے کر کچھ نیم ہوتے ہیں کچھ ویدھان ہوتے ہیں جو اس کو ضرور فالو کرنے چاہیے ہیں کیونکہ بتا دیں کہ تلسی کی مالا دھارن کرنے والے لوگوں کو مانس مدیرہ جیسی چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ لیسن ہو گیا پیاج ہو گیا ایسی چیزوں کا بھی سیون نہیں کرنا چاہیے جو نونویج کی کیٹیگری میں آتی ہے اگر آپ انہیں نظر انداز کرتے ہو تو اس سے تلسی کی مالا کے لاپرابت نہیں ہوں گے وہ بالکل بھی آپ کے لئے پوزیٹیف کام کریے گی ہی نہیں اس کی جگہ ویقتی کو ساتھوک بھوجن کا ہی سیون کرنا چاہیے تلسی کے بارے میں ویسے سبھی لوگ جانتے اور سبھی بھکت جو سنادن دھرن سے جڑے ہیں ان سب کو گیا تھوگا تلسی جس طریقے سے کتنی پویتر بتائی گئی ہے ساتھ رو میں اور ان کا پوجہ ویدھان کب کیسے کرنا چاہیے اس کا بھی اپنا ایک نیم ہے ہر کسی کو بینا نائد ہوئے یا بینا جیسے گندے ہو یا نائد ہوئے نہیں ہو تو آپ تلسی کو نہیں چھو سکتے اسی پرکار سے تلسی کے بھی مالا کے اپنی نیم ویدھان ہے کیونکہ وہ اسی تلسی سے جو ہے بنائی گئی ہے تو اس چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کوئی بھی نونوی چیز جو ہوگی آپ کو پوری طریقے سے آپ کو تیاغ کرنا پڑے گا آپ بلکل بھی نون ویجیٹیرین نہیں ہو سکتے آپ تامسک نہیں ہو سکتے تامسک بھوجن آپ کو بلکل پریوک میں نہیں لانا اس میں دارو سگریٹ مانس جیسے میٹ وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کو تیاغ نہیں پڑتی اگر آپ گلتی سے بھی یہ کر رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں میں نے دیکھا جیسے تلسی کی مالا پہنتے اور سگریٹ پیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ پاپ کے بھاگیدار بنتے جا رہے ہو اور اگر آپ کو پاپ کا بھاگیدار سو بھاؤ آپ اپنے پریوار میں اپنے لوگوں کے ساتھ خوشی طریقے سے نہیں رہ پاؤ گے آپ کو ان سے مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو گصہ آنے لگ جائے گا آپ کے من میں گندے وچار آنے لگ جائیں گے گندے آچرن آنے لگ جائیں گے نکرات پر اڑ جا کا پرباؤ آپ کے اندر بڑ جائے گا جس کے کارن کیا ہوگا وہ تلسی کی مالا آپ سے چھن ہو جائے گی یا وہ ٹوٹ کے گر جائے گی یا پھر وہ آپ کو غلط ریزل دے گیا اور اسے کبھی بھی گندے ہاتھوں سے اپنے شریر میں کئیسی بھی انگ میں اگر خجلی کری آپ کبھی بھی اس پہ ہاتھ نہ لگائیں تیل لگائے بھی ہاتھوں سے ہاتھ نہ لگائیں جتنا ہو سکے اس کو پویتر رہنے دے تب ہی آپ پویتر بن سکتے تب ہی آپ کا دیوانگ بھی ٹھنڈا رہے گا من بھی شاند رہے گا اور سکراتمہ کورجہ سے آپ گھرے رہو گے ساتھ ہی ساتھ کچھ میں ایسی چیزیں بتا دیں تو جو آپ کو نیمت کرنی چاہیے جب بھی آپ تلسی کی مالا دھارن کرتے ہیں اگر آپ کسی کارن سے تلسی کی مالا اتارتے ہونا تو اسے گنگا جل سے سدھ کرنے کے بعد دوبارہ دھارن کرنا چاہیے بینا گنگا جل میں آپ نے شدھ نہیں کرا اور آپ نے ایسی دھارن کرنی تو پھر فائدہ نہیں ہے آپ جب بھی اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اتارنی پڑ رہے تو اس کو دھارن کرنے کے لئے آپ پہلے گنگا جل میں اس کو ڈبو دیں یا ورچیٹا مارے اس کو سوچھ کریں اور تب دوبارہ اسے پہن لے آپ ساتھ ہی تلسی کی مالا دھارن کرنے کے بعد نیمیت روپ سے وشنو جی کے منتروں کا جاپ کرنے سے ویکتی کو شب فالوں کی پرابتی ہوتی ہے ساتھ ہی ویکتی کی مانسک شانتی کا بھی انبھاب ہوتا ہے تو اگر آپ کو زندگی میں ٹینشن نہیں چاہیے یا ٹینشن سے دور رہنا چاہیے یا ٹینشن سے دور رہنا چاہیے اور اپنے دماغ میں نہیں چاہتے کوئی بھی نقرات پنگ وچار یا گندہ وچار آپ کو پریشان کریں یا کسی بھی طریقے کی پریشانی جو آپ کو مانسک طور پر آپ کو ٹھیس پہنچاتی ہے ان چیزوں سے دور رہنا ہے تو تلسی کی مالا کے نیم ضرور follow کریں ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ نیم آپ follow نہیں کرتے ہو تو آپ کی بدھی کا وکاس نہیں ہوگا اور بدھی آپ کی اس حساب سے کام نہیں کرے گی آپ کو کوئی decision لینا ہے آپ کی decision ہمیشہ غلط ہوتے جائیں گے آپ غلط ماردشن میں چلنے لگ جاؤ کیونکہ آپ نے اتنی پاویتر چیز دھارن کرنے کے بعد آپ آپ پاویتر کام تو وہ آپ پاپ کے بھاگیدار بن رہے ہو اور جو اس کو پہنا رہا ہے جو اس کو کروا رہا ہے اس انسان کو تو وہ بھی غلط ہے زبردستی آپ تلسی کی مالا کسی کہنے پر دھارن نہ کریں جب تک آپ کو نہ لگی کہ ہاں میں اسے سوکار کرتا ہوں یا میں اس کے نیم کو follow کر سکتا ہوں آپ کسی بھی طریقے سے اب پاویتر نہیں رہ سکتے اگر آپ تلسی کی مالا دھارن کرتے ہو تلسی کی مالا اگر اتار دی ہے تو نہ دھوکر ہی اسے گنگا جل میں ڈھوکے چھیٹے مار کے تب ہی دھارن کریں دوبارہ بینا نائے دوئی بھی اور آپ ایسی کسی بھی شام کے دھارن نہ کریں صبح کے سمی سنڈے کو پریج رکھیں اگر اس طریقے سے جاب کرتے رہے تھرس دے آپ پوجہ ضرور کریں وشن جی کشن بھگوان کے پوجہ کریں آپ دیکھیں آپ زندگی بہت موٹیویشن آئے گی لائف میں کوئی بھی سٹرگل چاہ رہو ہو سماپ ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اگر میری پسند آگی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں زورت من لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پلیز مد بولنا بہت کام کی ویڈیو کوئی پاپ کے بھاگی دار مد بنا اور کمنٹ میں جائے مات آدی ضرور لکھنا سبھی لوگوں سے نویدن دربار سے بنے رہے سبھی لوگوں کو جائے مات آدی جائے مات کالی